بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے کماتے تو بہت زیادہ ہے پیسہ بھی خوب آتا ہے مگر ہاتھ میں برکت نہیں ہے رزق میں تنگ دستی ہے جتنا کماتے ہیں سب کا سب ختم ہو جاتا ہے پریشانیوں پر پریشانیاں آتی رہتی ہیں کبھی خرچیں پورے نہیں ہوتی ہیں پیسہ جتنا آتا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کے ہاتھ سے پیسہ خرچ ہو جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو رزق کی تنگ دستی جو ہے آپ کی ختم ہو جائے رزق میں کشادگی ہو تو الحمدللہ یہ تعویز جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے برکتوں کے لیے رزق میں کشادگی کے لیے پاورفل مجرب لا جواب تعویز ہے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئیں تو لال کلر کا بیڈن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست حباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں چلیے بہرحال سب سے پہلے ہم آپ کو تعویز لکھنے کا طریقہ بتائیں گے تعویز کیسے استعمال کیا جائے گا تعویز کب لکھا جائے گا اور تعویز کا استعمال کا طریقہ کیا رہے گا اور عمل آپ نے کون سا پڑھنا وہ سب کچھ اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں تب ہی آپ کے پوری بات سمجھ میں آئے گی تو دوستو یہ تعویز آپ نے جمعہ رات کے دن پیر کے دن جمعہ کے دن لکھنا ہے جمعہ رات کے دن فجر کی نماز پڑھ کر فورا آپ نے لکھنا ہے جمعہ کے دن آپ نے تعویز دس بجے سے لے کر گیارہ بجے تک لکھنا ہے پیر کے دن آپ نے آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک لکھنا ہے رجال الغیب کے دو ویڈیو میرے چینل کے اوپر آپ کو مل جائیں گے اگر نہیں ملتے ہیں میرے چینل کا نام صوفیانہ عمل یوٹیوب کے سرچوار میں لکھے گا آگے لکھ دیجئے گا رجالالغائب وہ دو ویڈیو آ جائیں گے ان کو آپ دیکھ لیجئے گا اس میں جو طریقہ بتایا گا ہے اسی طرف کو یا فرقابی شریف کی طرف کو مہم کر کے بھی یہ تعویز آپ لکھ سکتے ہیں زعفران گلاب سے یہ تعویز آپ نے لکھنا چلیئے بہرحال تعویز لکھنے کا مکمل طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کس چال کے ساتھ یہ تعویز آپ نے لکھنا سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے جو ہے پورے کھانے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے پورے بنا لینے کے ہیں بنانے کے بعد جو ہے آپ نے پھر اس کا جو ہے آداد بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے ان کے آداد آپ نے جو ہے لکھنے ہیں بہرحال یہ تعویز بہت ہی خاص پاورفل مجرب ہے یہاں پر پہلے کھانے میں آپ نے پھر یہ ایک لکھ دینے کا ہے اور یہاں پر یہ دوسرے کھانے میں دو اور پھر یہاں تیسرے کھانے میں تین آپ نے لکھنا ہے اور پھر یہاں چوتے کھانے میں آپ نے چار لکھنے کا ہے پانچے میں پانچ اور یہاں چھٹے میں اچھا ہے آپ نے لکھنا ہے اور پھر یہاں پر ساتھ میں کھانے میں آپ نے ساتھ جو ہے لکھ دینے کا ہے اور پھر یہاں پر آٹھ میں کھانے میں آپ نے آٹھ لکھنے کا ہے اور پھر یہاں پر یہ نوے کھانے میں آپ نے جو ہے چونسٹھ پانسو پچیس آپ نے لکھنا ہے اور پھر یہاں دسوے کھانے میں جو ہے آپ نے چونسٹھ پانسو ستائیس آپ نے لکھنا ہے سلسٹھ ستائیس آپ نے لکھنا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے جو ہے گیاروے کھانے کے اندر جو ہے چونسٹھ پانسو انتیس آپ نے لکھنے کا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے جو ہے یہ باروے کھانے کے اندر جو ہے آپ نے چونسٹھ پانسو اکتیس آپ نے لکھنے کا ہے اور یہاں پر پھر یہ تیروے کھانے کے اندر جو ہے آپ نے چونسٹھ پانسو تیتیس آپ نے لکھنا ہے اور پھر یہاں پر جو ہے چودوے کھانے کے اندر جو ہے چونسٹھ پانسو پیتیس لکھنا ہے اور پھر یہاں پر یہ پندروے کھانے کے اندر جو ہے آپ نے چونسٹھ پانسو سیتیس آپ نے لکھنے کا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ نے لاشٹ میں یہ سولوے کھانے کے اندر آپ نے چونسٹ پانسو انتالیس آپ نے لکھ دینے کا بس اس طریقے سے دوستو یہ پورا مکمل تعویز اسی طریقے سے آپ نے لکھ لینے کا اب اس کا طریقہ بھی آپ سماعت فرما لیجیگا کہ اس تعویز کا استعمال کیسے آپ نے کرنا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جمعہ کے دن ہی کس دن؟ جمعہ کے دن آپ نے اثر کی نماز ادا کرنی ہے نماز تو آپ نے ڈیلی ادا کرنی ہے مگر جمعہ کے دن اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے کسرت کے ساتھ پڑھتے رہنے کا ہے یہاں تک کہ مغرب کی ازان ہونے کو ہو مغرب کی ازان میں جب پانچ یا دس منٹ جب باقی رہ جائیں تب آپ نے وہاں سے اٹھنا ہے اور اٹھنے کے بعد یہی تعویز جو آپ نے پہلے سے لکھا تھا یہ تعویز اپنی دکان میں جا کر کے جو ہے آپ نے لگا دینے کا ہے ٹھیک ہے دکان میں جب آپ یہ تعویز لگا دیں گے تو انشاء اللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے آپ کی دکان میں برکت ہوگی آپ کی دکان پر گراہک خوب آئیں گے اور آپ کے روزی روزگار میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ العزیز آپ کی پیسے میں خوب خوب برکت ہوگی یہ بہترین خاص پاورفل مجرب تعویز ہے رزق میں کشادگی کے لیے ضرور آزمائیں فائدہ اٹھائیں ہمارا کام تھا ویڈیو اب تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست عباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ